اسلام علیکم سوڈنٹس ویلکم ٹو سی بی ای ایل کنسیپٹ بیس ایڈوکیشن لرننگ یوٹیوب چینل میں حماد احمد آپ کا ٹیوٹر آج کے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے ایف ایسی پارٹ ون جسے انٹر میڈیٹ پارٹ ون بھی کہتے ہیں اور اس کا سبجیکٹ ہے کیمیسٹری کیمیسٹری کا آج ہم ٹوپک سٹارٹ کریں گے 3.5 ڈیٹ اس ڈالٹنز لا آف پارشل پریشر سٹورنٹس بہت امپورٹنٹ یہ ویڈیو ہے دہان سے اس لا کو سمجھئے گا کیونکہ یہ لا سپیشلی نائنٹی سے نائنٹی فائیب پرسنٹ سٹورنٹس کو بہت زیادہ ٹف لگتا ہے میں زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کروں گا کہ آپ کے لیول تک جا کے آپ کو آسان سے آسان ورڈ میں اور آسان سے آسان اگزیمپل دے کے آپ کو سمجھائے جائے تاکہ آپ سٹورنٹس کو کوئی بھی ڈیفیکلٹی نہ آئے سو سٹورنٹس ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ سٹورنٹس ہماری یوٹیوب چینل سے کوئی بھی ویڈیو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ جائیں جا کر لکھیں ایف ایسی پارٹ ون فزکس کیمسٹری اور آگے ٹوپک کا نیم دیں بائیس سی بی ایل یوٹیوب چینل کا نیم لکھیں اور پریس کریں گے تو آپ کو تمام ویڈیوز مل جائیں گی جو بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہو اور اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرنڈز میں شیئر کریں تاکہ سٹورنٹس آپ کے ساتھ ساتھ ان کا بھی بینفیٹ ہو کیونکہ اس یوٹیوب چینل کے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ ایزی ورڈ میں سمجھائے جا رہے ہیں تاکہ آپ سٹورنٹس کسی بھی پریشانی اور کسی بھی ڈیپیکلٹی میں نہ آ سکو سو سٹورنٹس ہم اپنے لیکچر کو شروع کرتے ہیں ہمارا لیکچر کیا ہے آپ نے بہت دھیان سے سمجھنا ہے دیکھیں سب سے پہلے یہ بات کو سمجھے گا کہ آپ نے اس سے پریویسلی کتنے لاؤ پڑھ لیے ہیں آپ نے تین لاؤ پڑھ لیے ہیں نمبر ون آپ نے سٹورنٹس جو لاؤ پڑھا ہے وہ ہے بوائلز لاؤ پھر آپ نے پڑھا ہے چالز لاؤ پھر آپ نے پڑھا ہے اور ان تینوں لاؤ میں اگر آپ دیکھو نا دھیان سے اگر آپ دیکھو تو آپ کو وولیم یا تو انورسلی پرپورشن ہے پریچر کے یا ان وولیم جو ہے وہ دریکٹری پرپورشن ہے تیمپریچر کے یا وولیم جو ہے وہ دریکٹری پرپورشن آپ کو نظر آ رہا ہے ن کے نمبر ون کے لیکن ڈالٹن کا یہ جو لاؤ ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے پریزنٹ کرنے لگا ہوں سٹورنٹس یہ لاؤ نا وولیم کو ریپرزنٹ نہیں کرتا اس لاؤ میں پریشر کے بارے میں ڈسکشن ہوگی نمبر ون چیز کیا اس لاؤ میں پریشر کے بارے میں ڈسکشن ہوگی آپ کو بتایا جائے گا کہ آیا کہ پریشر اگر ہم کسی بھی چیز کریں تو پریشر کو میر کرنے کے لیے کن کن چیزوں کو ان چار چیزوں میں سے کن کن چیزوں کو ہمیں کونسٹنٹ رکھنا پڑتا ہے اوکے سٹورنٹس اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے پریشر ڈولٹنز نے یہ جو پریشر دیا یہ جو لا دیا وہ پریشر کے اوپر دیا اب ایک تو سمجھیں بات پریشر پریشر تو آپ سن سب کو پتا ہے کہ پریشر یہ ہوتا ہے لیکن پریشر کیا ہوتا ہے پہلے میں نے ایک جرنل اگزیمپل دیتا ہوں دیکھیں سوئنٹس آپ کے پاس گاڑی ہے میں نے گاڑی میری چال نہیں رہی تو میں گاڑی کو نہ دھکا لگوانا چاہ رہا ہوں اب گاڑی کو جیسے ہی میں نے دھکا لگوانا ہے تو پرسٹ پرسن کو میں نے بلایا میں نے کہا تھوڑا سا دھکا لگائیں اس نے دھکا لگایا گاڑی مووی نہیں ہوئی سیکنڈ پرسن کو میں نے پھر بلایا اس نے بھی دھکا لگایا تو تھوڑی سی گاڑی بس مو ہو گئی لیکن تھرڈ پرسن کو بھی میں نے بلایا اس کو دھکا لگایا اور تینوں نے جب میری گاڑی کو دھکا لگایا تو میری گاڑی جو ہے سٹوڈنٹس وہ سٹارٹ ہو گئی اب ان تینوں شخص ہیں ان تینوں انڈیویجولز نے سٹوڈنٹس سے پریشر لگایا نا زور لگایا نا تو اگر مجھے کوئی کہے کہ بتاؤ کہ ان تینوں جو شخص نے جو پریشر اپلائے کیا ہے اس گاڑی کو چلانے کے لیے جو زور لگایا ہے توٹل بتاؤ کتنا زور لگایا ہے ٹھیک ہے نا تو سٹوڈنٹس اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہر ایک شخص نے انڈیویجولز دھکا لگایا نا اس کو میں کیا بولوں گا کہ یہ انڈیویجولز جو پریشر لگایا نا ہر شخص نے جو پریشر لگایا ہے اس کو میں پریشر نہیں کہوں گا اس کو میں پارشل پریشر کہوں گا ٹھیک ہے لیٹس پوز سٹوڈنٹس اس طرح چلتے ہیں فرض کریں میں نے گاڑی کے اندر ایک ٹائمر رکھا ہوا تھا میں نے جیسے ہی ٹائمر گاڑی کے اندر رکھا تو نا ان تینوں ان تینوں جو شخص تھے ان کا جیسے میں نے پریشر کو ایڈ اپ کیا نا تو وہ میرے پاس آیا ہنڈرڈ ہنڈرڈ ایٹی ایم چلی ہنڈرڈ میں لکھ لے تو آپ ایٹی ایم کو اگنور کریں نا ٹھیک ہے ہنڈرڈ اب یہاں سے نا مجھے کہا کسی ایک آورسائیڈر نے اس نے کہا مجھے یہ بتا فرسٹ پرسن نے کتنا پریشر لگایا سیکنڈ نے کتنا پریشر لگایا تھرڈ نے کتنا زور لگایا مطلب پریشر لگایا اب کیا آپ کے خیال سے یہ ہو سکتا ہے کہ تینوں نے سیمیلر سیمیلر پریشر لگایا ہو ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا اور زیادہ تر چانسز یہ ہیں کہ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ ضروری تو نہیں کہ ایک شخص کے اندر جتنی پاور ہے دوسرے شخص کے اندر بھی پریشر لگانے کی اتنی ہی پاور ہو بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں یہی چیز جو ہے نا کہ میں نے اب توٹل پریشر میں سے یہ فائنڈوڈ کرنا ہے کہ میرے پاس ہر شخص نے کتنا کتنا پریشر لگایا اس ہر شخص کے علیدہ علیدہ پریشر کنا پارشل پریشر کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب فرس شخص نے جو پریشر اپلائی کیا ہوگا میں اس کو چھوٹا پی ون کہوں گا سمال پی ٹھیک ہے اور سیکنڈ والے کو سمال پی ٹو تھرڈ والے کو سمال پی تھری اور جب ان تینوں کو میں ایڈ کر دوں گا پریشر لگایا پچاس دوسرے والے نے لگایا سٹوڈنٹس تیس اور تیسرے والے نے لگایا بیس تو جب ان تینوں کو ایڈ کروں گا تو میرے پاس پی ٹی مطلب پی بڑا ٹی بھی بڑا ٹی آپ اس کے یہاں پہ چھوٹا ایسے لکھیں گے ٹھیک ہے نا اور پی ٹی جو آپ کے پاس آیا یہ آپ کے پاس ہنڈرڈ بن گیا یہ تو میں نے ایک آپ کو جرنل اگزیمپل دیا ہے آپ کے پاس فرس گورو الہدہ الہدہ پریشر ہوں آپ ٹوٹل پریشر نکال سکتے ہو دیکھیں پارشل پریشر کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل پریشر کا وہ حصہ جو اس پریشر کے اوپر اپلائی کیا گیا ہے جیسے ٹوٹل پریشر تھا ہنڈرڈ ہنڈرڈ کے اوپر پہلے شخص نے جتنا پریشر لگایا ہے نا وہ پہلے شخص کا پارشل پریشر ہے ٹھیک ہے نا جو دوسرے شخص نے پریشر لگایا ہے نا وہ دوسرے شخص کا پارشل پریشر ہے جو تیسرے شخص نے زور لگایا ہے پریشر لگایا ہے وہ تیسرے شخص کا پارشل پریشر ہے اب سمجھے گا ذرا دھیان سے اگر آپ کو تین یا چار یا indefinite جتنے مردی لا محدود آپ کو پارشل پریشر دیا ہو آپ سٹوئنٹس ان کو ایڈ اپ کر کے توٹل پریشر کا سکتے ہو اگر آپ کو توٹل پریشر دیا ہو وہ کہے ہر ایک توٹل پریشر دیا ہو کہ یہ توٹل پریشر جو ہے نا جیسے ہنڈرڈ و توٹل پریشر ہے اور تین بندوں نے یہ پریشر لگایا تو بتا ہر بندے کے حصے میں کتنا کتنا پریشر آیا تو آپ کا پاس اگر ٹوٹل ہو آپ پارشل نکال سکتے ہو پارشل ہو تو ٹوٹل نکال سکتے ہو دونوں سیچویشن ہوں گی بات کو انڈرسینڈ کر رہے ہیں لیکن آپ کا جو ٹوپک ہے نا 3.5 3.5.1 اس کا سب ٹوپک کیلکولیشن آف پارشل پریشر آف گیس اس سے پہلے تو جو آپ کا ٹوپک ہے نا اس میں آپ کو یہی بتایا گیا ہے کہ آپ کے پاس 3 سے 3 یا 4 یا اس سے زیادہ پارشل پریشر ہے ان کا ٹوٹل پریشر بتاؤ اور اس سے نیکس حصے میں کیا کرنا ہوگا آپ کے پاس ٹوٹل پریشر ہوگا اس سے نیکس ویڈیو میں اور آپ نے اس سے ہر کسی کا پارشل پریشر آپ کے نکالنا ہے انڈرسینڈ اب دیکھتے ہیں اب یہ تو میں نے آپ کو ایک جنرل اگزیمپل دی اب میں آپ کو لے کے آتا ہوں آپ کے ٹوپک اگزیمپل آپ کو پتا ہے کہ یہ گیسز کا چپٹر ہے تو گیسز کے چپٹر میں پارشل پریشر آپ کو کس طرح لے سکتے ہیں مسائل کے طور پر اس چیز کو نہ آپ نے اس طرح سمجھنا ہے یہ دیکھیں میرے پاس نہ ایک کنٹینر ہے اس کنٹینر میں میرے پاس تین گیسز ہیں تین گیسز ہیں اس کنٹینر میں میرے پاس اوکی ہے اب یہ تین گیسز کون کون سی ہیں دہاں سے سمجھئے گا پہلی گیس ہے آپ کے پاس ایچ ٹو دوسری گیس ہے آپ کے پاس میتھین تیسری گیس ہے آپ کے پاس اوٹو اوکسیجن میں نے یہ کہا کہ میرے پاس اس کنٹینر کے اندر ایک مکسچر مجود ہے مکسچر مجود ہے مکسچر مطلب تین گیسوں کا ایک ہول مکسچر ہے اب اس میں سے میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے پاس وہ مکسچ جو ہے وہ ہائیڈروجن گیس کا ہے اوکسیجن گیس کا ہے اور میتھین گیس کا ہے اب میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر میرے پاس ٹوٹل ان گیس کا فرض کریں میرے پاس ٹوٹل ان گیس کا جو پارشر پریشر ہے total جو pressure ہے وہ فرض کریں میرے پاس 100 ہے ٹھیک ہے نا تو میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے پاس hydrogen کا partial pressure کتنا آیا oxygen کا pressure کتنا آیا اور methane کا pressure کتنا آیا یعنی کہ اگر آپ ان تینوں کا pressure کی بات کریں تو اس کو کہیں گے partial pressure oxygen کا کتنا ہے partial pressure hydrogen کا کتنا ہے اور partial pressure methane کا کتنا ہے کیونکہ یہ تینوں partial pressure ان تینوں نے اپنا ہے حصہ ڈالا حصہ ڈال کے انہوں نے total pressure بنا لیا آپ اس کو reverse بھی کہا سکتے ہو کیسے دیکھو میں کہتا ہوں اس container کے اندر میرے پاس تین گیس ہیں تین گیسوں کا میرے پاس مکچر ہے hydrogen gas جو ہے وہ میرے پاس فرض کر لیا جی وہ میرے پاس ہے 78% oxygen gas ہے وہ میرے پاس فرض کر رہے جی وہ میرے پاس ہے methane sorry میرے پاس ہے 0.43% اور جو oxygen ہے یہ فرض کر لیں میرے پاس 15% تو میں کہتا ہوں یہ تینوں gas کی مجھے partial pressure پتا ہے مجھے total بتاؤ اس whole whole اس container کے اندر whole gases کی ان تینوں gases کو جب میں نے mix کر کے mix up کر کے اس container میں پھینکا ہے نا اب وہ مجھے اب مجھے بتاؤ کہ ان تینوں کو جب ان تینوں gases کا جو total pressure ہے نا وہ کتنا ہے تو میں ان تینوں کو add up کروں گا مجھے total pressure مل جائے گا okay students اب آپ نے یہاں سے statement ہے مطلب آپ کو پتا ہے کہ لا کی definition نہیں ہوتی سٹورنٹس لا کی کیا ہوتی ہے statement ہوتی ہے اب آپ یہاں سے نا اس کی definition نکال سکتے ہو ڈالٹنز لا کی ایکشنل میں نا ڈالٹن کیا تھا ڈالٹن ایک teacher تھا ایک school teacher تھا اور اس نے اتنے بڑے بڑے کام کی ہیں آپ کو جیسے پتا ہے کہ ایٹم کے بارے میں اس نے تھیری بھی دی تھی ڈالٹن تھیری ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ اس نے لاف conservation of mass بھی دیا ہے اور اس نے اور بھی کافی لا دیا اور آپ آپ نے ابھی اس کا یہ پڑھا کہ ڈالٹنز لا اور partial pressure کے مطالق اب یہ جو scientist تھا ایکشنل میں students یہ اب کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے statement definition اسلاح کے یہ بنتی ہے کہ اگر آپ کے پاس نہ ایک gases کا mixture ہونا تو اس کا جو total pressure ہوگا نا جو اس mixture کا total pressure ہوگا وہ کیسے آئے گا جب آپ سم کرو گے اس mixture کے اندر تمام دی گئی ہوئی gases کے partial pressure کا ٹھیک ہے اب اس کو لکھتے ہیں ذرا دھیان سے سمجھئے گا ٹھیک ہے نا students statement آپ کو بطر لا کی definition نہیں ہوتی اس کو statement کہتے ہیں statement challenge یہ لیں جی لکھتے ہیں total total pressure the total pressure of non reacting gas یہ میں بتاتا ہوں non reacting gas کیسے کہتے ہیں total pressure of non reacting gas gas is equal یہ برابر ہوتی ہے equal to the partial pressure partial pressure of partial pressure of each gas یا each individual gas میں each لکھ رہا ہوں آپ کے لئے simple words لکھ رہا ہوں each gas ہر gas کا na partial pressure کو add کرو add کرنے کے بعد اس کا جو add کر کے اس کا جواب آ رہا ہے نا اگر تو وہ جواب total pressure کے equal ہے تو سمجھئے گا یہ لا آپ کا کونسا لا کہلائے گا جیسے وہ میں نے پہلی example دی کہ تینوں شخص نے ایک شخص نے آپ کو پچاس پہلے پہلے شخص کی جو partial پی ون تھا وہ پچاس تھا دوسرے شخص کا پی ٹو جو تھا وہ تھرٹی تھا تھی سکس کا ٹونٹی تھا تو total کو add کر کے ہنڈرڈ ہی آیا نا تو ویسے بھی اگر کسی نے ہنڈرڈ نہیں نکالا ہو تو ٹوٹل پریشر تو ہر ایک شخص کی حصے میں کتنا کتنا آئے گا وہ اس کا پارشل پریشر کرائے گا اور یہ دونوں جب آپ add کرو گے تو یہ equal آئی اوکر سٹورنٹس اب یہ آپ کی سٹیٹمنٹ ہوگی اب یہاں سے آپ نے ایکسپلینیشن کو لے کے چلنا ہے چلیں ہم ایکسپلینیشن کی بات کرتے ہیں لیں جی ایکسپلینیشن اچھا چلیں سٹورنٹس اب ایکسپلینیشن کی بات کرتے ہیں ایکسپلینیشن میں سب سے پہلے دیکھو آپ کی بک میں نے جو ایک اور ایکسپل لی ہوئی ہے وہ ایکسپل جو میں نے یہ آپ کو میتھین وغیرہ اور اکسیجن اور ہائیڈروجن کی لی ہے اس کو آپ کی بکنے کیس طرح لیا ہے یہ دیکھئے گا وہ کہتا ہے فرض کریں آپ کے پاس چار کنٹینر ہیں میں ایسا کرتا ہوں چار نہیں لیتا پہلے تین لیتا ہوں کیونکہ آپ کو سمجھانا ہی ایک بیسک ایم ہے پرسٹ کنٹینر یہ لے میں نے لیا اس میں میں نے جو گیس رکھینہ سٹورنٹس یہ میرے پاس ہے ایچٹو ہائیڈروجن گیس سیکنڈ کنٹینر میں نے اسی سائز کا لیا اس کے اندر میں نے جو گیس کے مولیکٹوس لی ہیں وہ میں نے لیے میتھین کے ثر چھہ نے جو لوگ کنٹینر لیا اس میں پھر میں نے گیس کے مولیکٹوس لیا یہ گیس ہے میرے پاس او کے منض curPE چوتھا کنٹینر لیا جس میں میں نے ان تینوں کو مکس کنٹینر کر کے ایک ایسے کنٹینر میں میں نے د посмотреть یہ کنٹینر میرے پاس کیا ہے ٹوٹل پارٹل پریشر ہے توٹر پریشن کا یہ میرے پاس کنٹینر ہے اوکے سٹوڈنس اب آپ سٹوڈنس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ہائیڈروجن گیس میتھین گیس اور آپ کی یہ اکسیجن گیس کتنے کتنے پرسنٹ ہے کتنے کتنے پرسنٹ پائی جاتی ہے اب مطلب کتنے کتنے پرسنٹ ہے مطلب ان کا پارشل پریشر اس چوتھے کنٹینر میں جب مکسچر کو مکسپ کر کے لکھ دیا تو ہائیڈروجن گیس اس مکسچر مکسچر میں ہائیڈروجن گیس کتنے پرسنٹ ہے اس مکسچر میں مکسچر میں اکسیجن کتنے پرسنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ فرض کرے آپ کے پاس جو ہائیڈروجن ہے نا یہ سٹوڈنس فرضی پرسنٹ ہے اوکے آپ کے پاس جو میتھین ہے یہ زیرو پوائنٹ ہے اوکے اور یہ آپ کو سفٹین پرسنٹ آگے اب ان تینوں کو آپ ٹوٹل کریں گے تو اس کا مضرب آپ کے پاس آل موسٹ جو ہے نا ہنڈرڈ پرسنٹ جو آپ کی بن جاتی ہے ٹوٹل پریشر اوکے سٹوڈنس تو آپ نا میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ کے بس ٹوٹل پریشر دیا ہو تو آپ ان تینوں گیسز کا الہدہ الہدہ پریشر ملوم کریں گے کہ مطلب ٹوٹل ٹوٹل مکسچر میں جو میرے پاس ہائیڈروجن ہے وہ کتنی ہے ٹوٹل مکسچر میں میرے پاس سی ایچ فور کتنی ہے ٹوٹل مکسچر میں میرے پاس آکسیجن کتنی ہے اور اگر آپ یہ ٹینوں آپ کو ان تینوں کا پارشل پریشر دیا ہو جب ان تینوں کا پریشر دیا ہو تو اس کو آپ پریشر نہیں بولو گے اس کو آپ پارشل پریشر بولو گے پریشر جو ہے وہ ہمیشہ توٹل گیسز کا ہوتا ہے جو آپ نے جمع کر کے ایک کنٹیرین میں جس کا مکشر بنایا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں توٹل پریشر اب دیکھیں جب ان کا الیدہ الیدہ دیا ہو پارشل پریشر تو ان کو ایڈ اپ کر کے ہم توٹل پریشر بھی لا سکتے ہیں اس کی ایک Paris تارا لینا آپ کو پتا ہے آپ کی یہ جو ایر ہے آپ کی یہ ائر اس کے اندر بھی بہت زیادہ گیسز پائی جاتی ہیں ٹھیک ہے جیسے ہائیڈروجن ہے نائیڈروجن ہے یہ سٹورنٹس اس کے اب آپ بہت سی گیسز ایسے ہیں جو آپ کے پاس آپ کی ائر میں پائی جاتی ہیں تو ائر میں کتنے پرسنٹ گیس پائی جاتی ہے ہائیڈروجن یا ائر میں کتنے پرسنٹ نائیڈروجن یا ائر میں کتنے پرسنٹ آکسیجن پائی جا رہی ہے سٹورنٹس وہ پرسنٹیج کیا کہلاتی ہے وہ پارشل پریشر کہلاتی ہے اور ایر ٹوٹل ایر جو ہمارے پاس ہوا ہے وہ ہماری ٹوٹل پریشر کہلائے گی کہ ہوا کے اندر ٹوٹل پریشر کتنا ہے ہم ہوا کے اندر پریشر دیکھتے ہیں نا کہ بھئی ہوا کا پریشر اتنا جی ایک ایٹی میں ہوا کا پریشر سیون سکسٹی ٹور ہے یا ہوا کا پریشر جی ہمارے پاس ایٹا سی لیول آپ کو پتہ ہے نا وہ پڑھایا تھا آپ کو ایک ٹوپک پریشر والا ایٹ سی لیول جی اس کا تیمبریجر کتنا ہے سیون سکسٹی ٹور یا ایٹ سی لیول جی اس کا جو تیمبریجر ہے ان تین تھرٹین ٹوانٹی فائیو نیوٹن پر نیوٹر پان میٹر سکر ٹھیک ہے نا سٹوانس تو یہ جو آپ کو ایر کا پریشر نظر آتا ہے نا یہ ٹوٹل پریشر بتایا جاتا ہے کہ ایر میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ ایر میں اکسیجن گیس کا اتنا پریشر ہے سیون سکسٹی ٹور نہیں ایر کے اندر جتنی بھی گیسز موجود ہیں نا سب کا پریشر آپ کو ٹوٹل بتایا جاتا ہے لیکن اگر کوئی آپ کو کہے کہ ایر کے اندر جتنی بھی گیسز موجود ہیں نا ان کا مجھے الیدہ الیدہ مجھے پریشر نکال کر بتاؤ تو اس پریشر کو آپ اگر جب نکال ہوگے نا اس پریشر کو جو بھی گیس ایر کے اندر مجود ہوگی نا اس پریشر کو آپ پارشل پریشر بولوگے اس گیس کا اب ہم اس کی ایکسپلینیشن لکھتے ہیں اور میں زیادہ کوشش یہی کروں گا کہ آپ کو سیمپل ورڈز میں ہی ایکسپلینیشن لکھاؤں ہم کیا کرتے ہیں we have we have four کنٹینر ہمارے پاس چار کنٹینر ہیں the first is fill up by H2 H2 gas second is filled by CH4 and third is filled by auto اب students یہاں سے ایک بات آپ نے دیکھنی ہے ذرا دہان سے سنیئے کہ یہ جو آپ نے کنٹینر لی ہے نا اس میں یاد رکھیں اب اس میں کونسٹنٹ ہم نے کیا رکھا اب آپ یہ میں بتانا بھول گیا تھا اس میں آپ نے کونسٹنٹ یہ رکھنا ہے آپ نے رکھنا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس first کنٹینر ہے جس میں ہائیڈروجن ہے نا فرض کریں آپ کے پاس جو وولیم ہے نا وولیم آپ کا کونسٹنٹ ہے اوکی وہ فرض کریں ون ڈیسی میٹر کیوگ ہے ون ڈی ایم کیوگ ٹھیک ہے یا ٹین ڈی ایم کیوگ کر لیں جیسے آپ کی بھوک نے لی گیا ایکسیمپل ٹھیک ہے اس کے علاوہ تیمپریچر جو ہے تیمپریچر بھی آپ کا کونسٹنٹ ہے وہ فرض کریں آپ کے پاس تیمپریچر جو تی ہے نا شوانس وہ آپ کو پاس ٹونٹی فائیو ڈگری سینٹیگریٹ ہے اوکی اب اگر وولیم اور تیمپریچر کونسٹنٹ ہو گیا تو کیا نمبر اف مول این جو فارملا ہے ہمارے پاس جنرل گیس ایکویشن پی وی ایس ایکلو این آٹی تو کیا این جو ہیں وہ کونسٹنٹ رہیں گے ذرا خود اس سے سوچیں اگر آپ وولیم اور تیمپریچر کو کونسٹنٹ کر دیتے ہیں تو کیا این کونسٹنٹ رہے گا نہیں سٹوڈنٹ دیکھیں اگر میں نے این کو کونسٹنٹ کر لیا میں نے یہ کہا کہ جی ہائیڈروجن گیس میتھین گیس اور اکسیجن گیس تینوں کے نمبر اف مول سیم ہی ہیں اب مجھے ایک بات دعو اگر میں تینوں گیسز کے نمبر اف مول سیم کر دوں گا تو مجھے یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہوا کے اندر فورتھ کنٹینر کے اندر پاسٹ گیس کتنی مقدار میں پائی جاتی ہے یعنی کہ ہائیڈروجن سیکنڈ گیس کتنی مقدار میں پائی جاتی ہے یعنی کہ میتھین اور تھرڈ گیس کتنی مقدار میں پائی جاتی ہے یعنی کہ اکسیجن یہ تو مجھے کبھی پتا ہی نہیں چل سکتا کیونکہ میں نے نمبر اف مالیکول مینز نمبر اف مول میں نے اگر سیم لے لیے تو اگر میں کہوں گا ائر میں مجھے بتاؤ اکسیجن کتنی پائی جاتی ہے میں کہتا ہوں جی اکسیجن کے اور نائٹروجن کے اور ڈیفرنٹ اور گیسز کے ائر میں مول سیم ہیں تو آپ یہ کبھی بھی نہیں بتا سکتے کہ اس کے اندر کتنی کتنی پرسنٹیج میں یا کتنا کتنا پریشر ائر کے اندر اکسیجن کا مجھوڑ ہے یا کتنا پریشر ائر کے اندر اور باقی گیسز کا مجھوڑ ہے کیوں آپ نمبر اف مول کو سیم رکھ رہے ہو اس کا مطبع نمبر اف مول کو نہیں آپ نے سیم رکھنا نمبر اف مول سیم نہیں رہیں گے والیم سیم رہے گا تیمپریٹر سیم رہے گا اس لائے میں اور یہاں پہ میں نے لکھا نون ریاکٹنگ گیس آپ نے یہ بھی تصور کرنا ہے دولٹنگ آپ کو یہ کہتا ہے جب آپ فورتھ کنٹینر کے اندر جس کے اندر آپ نے تینوں گیسز کا مکسچر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے یاد رکھے گا وہ گیسز اس کنٹینر کے اندر فورتھ کنٹینر کے اندر آپس میں ریاکٹ نہیں ہونی چاہی ریاکٹ کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس طرح نہ ہو کہ ایک دوسرے کے اوپر کوئی نا کوئی ریاکشن شو کر رہے ہیں مطلب ایک دوسرے کو اوپر کوئی انٹرمالیکولر فورسز لگائیں سمجھ رہے ہیں نا بات کو اگر وہ ایک دوسرے کو اوپر انٹرمالیکولر فورسز لگاتے ہیں گی نا سٹوڈنٹس تب آپ کبھی بھی یہ ڈیٹرمائن نہیں کر پاؤ گے کہ اس فورتھ کنٹینر میں ہائیڈروجن کتنی ہے میتھین کتنی ہے اور اکسیجن کتنی ہے آپ خود سوچو جب وہ اپس میں ریاکٹ کر پائیں گے تو ایک گیس دوسری گیس کے اوپر انفلینس کرے گی زور دے گی ایک گیس دوسری گیس کے جو مالکولز ہے اس کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرے گی ہم نے تو یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک گیس اس مکسر کے اندر کتنے پرسنٹیج میں پائی جا رہی ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اب دیکھیں اب آگے ہم کرتے ہیں فور ایک تھرڈ گیس میں تھرڈ کنٹینر میں ہم نے کیا لیا ہم نے لیا جی اکسیجن گیس ہو سو سو وہی تاہم ہم کیلکولیٹ ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کیلکولیٹ ٹوٹل پریشر پی ٹی بڑھا ٹی بائے ایڈنگ کیسے کر سکتے ہیں بائے ایڈنگ ایڈ کر کے کس کو پی ایچ ٹو پریشر کس کا پارشل پریشر کس کا پارشل پریشر ایچ ٹو کا پھر پارشل پریشر سی ایچ فور کا پھر پارشل پریشر او ٹو کا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ میں نے تمام میں پارشل پریشر میں پی چھوٹا لکھا ہے سو وی کین گیٹ ہم یہ حاصل کر سکتے ہیں لیں سٹوڈنٹس میں آپ کی ہی لینگوچ میں ایزی سے ایزی ورڈ میں لکھا ہے تاکہ آپ کو سمجھ زیادہ سے زیادہ آنے چاہیے جب ہم ان تینوں کے پارشل پریشر کو ایڈ کریں گے نا تو سٹوڈنٹس ہمیں کیا ملے گا ہمیں یہ ملے گا ٹوٹل پریشر اب کیا کرتے ہیں اب یہاں سے نا ہم اس کی میتھمیٹیکل ڈیریویشن کرتے ہیں دیکھیں اس کی میتھمیٹیکل ڈیریویشن کس طرح آئے گی آپ جرنل گیس ایکویشن کی نظر سے اس کی میتھمیٹیکل ڈیریویشن کر کے میں آپ کو دوں گا اور سیمپل ورڈ میں آپ کو بتاؤں گا آپ تو میتھمیٹیکل ڈیریویشن آپ کیسے کرو گے میں یہاں پہ لکھے لیتا ہوں میتھمیٹیکل ڈیریویشن لیتا سوڑا آپ کو جرنل گیس ایکویشن کیا ہوتی ہے جنرل گیس ایکویشن آپ کے پاس ہوتی ہے پی وی ایکوال ٹو این آر ٹی اب مجھے ایک بات بتائیں پی ڈی ایکوال ٹو این آر ٹی میں نے کیا کیا تھا میں نے کہا تھا آپ کو دو جیزیں آپ نے کہا رکھیں گے کونسٹنٹ تی اور وولئیم تیمپریچر اور وولئیم وولئیم آپ نے کتا لیا تھا ٹین دیسی میٹر کیوب سینٹی میٹر کیوں میں ہو سکتا اچھا ٹین ڈیسی میٹر کیوں کا مطلب ہے آپ نے کنٹینر کے اندر نا دس لیٹر دس لیٹر آپ نے لی ہائیڈروجن دس لیٹر ہی آپ نے لی میتھین دس لیٹر ہی آپ نے لی اوکسیجن ٹھیک ہے اور جب آپ نے ان تینوں کے دس دس لیٹر کو جمع کر کے ایک مکچر بنا لیا نا اور مکچر کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں نمبر اف مالکولز کتنے ہیں ہر گیس کے علید علید نمبر اف مالکولز دیکھنے ہیں یعنی کہ ہر گیس نے نا جب آپ پس میں مکس اپ کیا نا تو اس نے کتنا کتنا ٹوٹل پریشر بنانے کے لیے نا ہر گیس نے اپنا کتنا کتنا پریشر اس مکسر کے اندر ڈالا ہے ٹھیک ہے نا اب پی وی ایس ایکل ٹو اینا اٹی اب یہاں سے آپ کیا کرو گی اب ہمیں وی کونسٹنٹ ہے ٹی بھی کونسٹنٹ ہے اور اس کا مطلب آر تو ویسے ہی کونسٹنٹ ہے کیونکہ آپ آر آپ کو پتا ہے جنرل گیس کونسٹنٹ ہے اب دیکھیں اب کیا کرو گے اس کو اس طرف لے کیا مطلب پی ایکل ٹو این آر ٹی آور وی لینس یہ ایسے بنے گا اب آپ کی کیا بن جائے گی یہ آپ کی ایک یہ آپ کی اسٹورنٹ سے ایک کیا ہے بیسک ایکویشن ہے اب یہاں سے آپ نے نا یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے ہر ایک گیس کا علید علید پریشر ملوم کرنا ہے یہاں سے آپ ہیں تو سب سے پہلے ہائیڈروجن گیس کا پریشر ملوم کرتے ہیں تو یہ دیکھئے گا ہائیڈروجن گیس میں لکھ لیتا ہوں ایچ ڈو ایچ ڈو ایچ ڈو اس کا میں نکھا کرنا ہے پارچے پریشر ملوم کرنا ہے اب ایچ ڈو ہے نا تو یہاں پر میں لکھتا ہوں لیٹھنڈ سر پر آپ لکھو گے چھوٹا پی ایچ ڈو is equal to یہ دکھیں این این کے ساتھ بھی لکھے ہوگا ایچ ڈو ہے آر تی اوور وی لے سٹورنٹس این آر این ایچ ڈو آر تی اوور وی اب آپ سstartنس یہ اکثر کنفیوز ہوتے ہو کسار excel ن کے ساتھ آپ نے لکھ بھی یا ایچ ٹو اور آر ٹی اور بھی کے ساتھ ایچ ٹو کیونہی لکھا سٹورن شاید انس экран بات کو بار بار سویں دے بھی ہمارا دیکھ ہم نےکینوں ہیں کیا ہم نے و چینج نہیں کیا اور آر تو ویسے ہی ہمارا جنش صادق ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا جو enhancement ہے اس لا کا وہ بنتا Led S钠 اور number of Wolf کے ساتھ پریشر جتنا پریشر زیادہ ہو گا ، یہ نمبر اف مولز زیادہ ہوں گے جتنا پریشر کم ہو کم ہو گا اتنے ہی number of Mولز کم ہوں گی اگر یہاں آپ کے بن گیا ہے یہ ای ایک فرسٹ ایکویشن جہاں سے میں یہ دیٹرمائن کر لی کہ یہ میری فرسٹ ایکویشن یہ ہے ٹھیک ہے اب میں نے کرنا ہے سی ایچ فور کا پارشل پریشن ملون کرنا ہے وہ کیسے کروں گا پی سی ایچ فور is equal to n سی ایچ فور r t over v لینس ٹوانس جی میرے پاس second ایکویشن آگئی اب اکسیجن کی کرتے ہیں او ٹو کی او ٹو کی کیسے آئے گا پی او ٹو is equal to is equal to n number of mole o to r t over v لینس ٹوانس یہ میرے پاس ہے third ایکویشن آگئی اب ان تینوں ایکویشن میں آپ اگر دیکھیں دہان سے تو یہ تینوں ایکویشن ہمیں کیا بتا رہی ہیں partial pressure of hydrogen partial pressure of methane partial pressure of oxygen اوکے لیکن اب ان تینوں gases کو میں نے add کر کے ان کے number of moles کو add کر کے میں نے یہ دیکھ رہا ہے کہ میرا total pressure کتنا آیا ہے ٹھیک ہے total pressure میرا کتنا ہے اب ان تینوں gases کے number of moles کو یعنی کے number of molecules کو add up کر کے میں دیکھ رہا ہے اب یہاں سے کیا کرتے ہیں یہاں سے ہم اس طرف کو move کر لیتے ہیں تو میں نے کیا لکھا میں نے لکھا by adding ایکویشن 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 6 6 7 6 7 7 6 7 8 7 8 9 9 9 10 10 10 10 10 12 11 12 12 12 12 12 12 12 48 17 18 18 18 19 19 20 20 20 19 20 20 20 20 21 21 22 22 22 ڈال کے آٹی آور وی نہیں لکھو گے آپ کیا کرتے ہو آپ پہلے لکھ دیتے ہو این این ایچ ٹو پلس این سی ایچ فور پلس این او ٹو پھر بعد میں کیا کرتے ہو بریکٹ ڈال کے آٹی آور وی لکھتے ہو اس کا پھر مطلب کیا بن جاتا ہے اینڈ پہ آ جاتا ہے این او ٹو این او ٹو یا نمبر آف موز آف اکسیجن اور اس کے ساتھ جب آپ آٹی آور وی کو بریکٹ میں کرنے والا وہ کہے گا کہ یہ آٹی آور وی اس نے صرف این او ٹو کا ہی لکھا ہے اگر آپ سٹارٹ میں لکھو گے تو وہ سٹارٹ میں یہ تینوں کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا یہ آٹی آور وی تو تینوں کے ساتھ پھر آجی گا کوکس ٹوانس یہ غلطی مت کیجئے گا آپ دیکھیں اب فرسٹ میں دیکھیں این این اور این بریکٹ میں تینوں دیکھیں این این کومن آ رہا ہے اس کا مطلب این میں کومن لے لوں لیکن مجھے ایک بات دعو یہ نمبر آف مول کس کے ہیں ہائیڈرو جن کے اللہ مول کیس کے ہیں ہائیڈرو جن گیس لمبор آف مول مول کس کے ہیں مثیر گیس کے لمبور مولические انگیس کی ہیں اور کس کی ہیں اوکسیژن گیس کے تو تینوں کے نمبر آف مولز کو ایڈ کرنا ہے تمہارے پاس آنا ہے نا ٹوٹل پریشر جیسے دیکھیں میں نے پریشر کیا ایڈ کیا چ ایچً چاہیے نا یعنی کہ ٹوٹل نمبر اف مولز ٹھیک ہے یہاں پہ اب تینوں کی جگہ آپ این ٹی پوٹ کرو گے دوبارہ سے سنویں آپ کو یہاں پہ نہیں سمجھاتی دیکھیں میں نے نا میں نے تیوں گیسز کو جمع کر کے نا میں نے ٹوٹل پریشر بنانا ہے تو ٹوٹل پریشر بنانے کے لیے میں پرسٹ گیس کے پریشر کو سیکنڈ گیس کے پریشر 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 کے ساتھ اور سیکنڈ کو تھرڈ گیس کے پریشر میں تینوں کو ایڈ ایڈ کروں گا تو میرے پاس پی ٹی آئے گا اگر میں ان تینوں کو ایڈ کر کے پی ٹی لا سکتا ہوں تو ان تینوں کے نمبر اف مولز کو ایڈ کر کے میں این ٹی نہیں لا سکتا این ٹی کا مطلب یہ ہو جیگا کہ ٹوٹل نمبر اف مولز تینوں گیسز کے تو میں اس ایکویشن کی جگہ کیا لکھوں گا میں لکھوں گا پی ٹی اس ایکول ٹو بریکٹ میں آر ٹی آور وی اور پھر بریکٹ ڈال کے لکھوں گا این ٹی اس کو میں کیا کرتا ہوں اس کو میں پہلے لکھ لیتا ہوں میں یہ کر لیتا ہوں پی ٹی اس ایکول ٹو این ٹی آر ٹی اوور وی اب اس وی کو لیفٹ اینڈ سائیڈ پر ملٹیپلائی کر دو تو یہ آپ کے پاس جائے گا پی ٹی وی اس ایکول ٹو این ٹی آر ٹی لے سوئنٹس یہ آپ کی بن گی کیا ایک لاسٹ ایکویشن بن گی جنرل گیس ایکویشن کی مدد سے آپ نے اب یہ جنرل گیس ایکویشن آپ نے کس کی بنائی ہے آپ نے یہ بنائی ہے دولٹنز لا آف پارشل پریشل کی یہ ایکویشن آپ کو کیا ظاہر کر رہی ہے اگر آپ کے پاس ٹوٹل پریشل ہو نا اگر سوری اگر آپ کے پاس پارشل پریشل ہوں تین چار پانچ چھ سات آٹھ جتنی مرضی گیسز ہوں ان کا اگر آپ کو ٹوٹل نمبر آف مولز یہاں ہیں یعنی کہ ٹوٹل پارشل پریشل اگر آپ کو پتا ہو تو آپ ٹوٹل پارشل پریشل نکال سکتے ہو ٹھیک ہے میں نے کیا بولا یہ ایکویشن آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس تین سے چار یا پانچ جتنی بھی گیسز ہوں ان کا اگر آپ کو پارشل پریشل تینوں کا ملوم ہو تو ان تینوں کے پارشل پریشل کو ایڈ کر لیجیگا جو کہ آپ کے پاس تینوں کا انٹی بن جگا یہ ہے کہ نمبر آف مولز آف ٹوٹل گیسز جب وہ بن جے تو وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے پاس ٹوٹل پارشل پریشل کتنا ہے ان تینوں کا گیس کا ٹوٹل پارشل پریشل آپ کے پاس کتنا ہے ٹھیک ہے سنونٹس آج کے لیکشن میں آپ نے کیا سیکھا ہے سنونٹس آپ نے یہ سیکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس تین سے چار گیسز ہونا تو ہم ان کو ایڈ کر کے ٹوٹل پارشل پریشل کیسے بنا سکتے ہیں لیکن اس سے آنے والے نیکس لیکشن میں جو کہ آپ کے پاس to calculation of اس کے اندر جو پریشر ہے نا وہ آپ کے پاس فرض کریں ٹین ٹور ہے یا سیون سکسی ٹور ہے بتاؤ اس کے اندر جتنی بھی گیس مجود ہیں نا ان گیسز کو اوپر علیہدہ علیہدہ پارشل پریشر کتنے ہیں تو وہ آنے والی ویڈیو میں آپ سیکھو کہ جو کیا آپ کے پاس ہے کیلکولیشن اوپارشل پریشر مجود ہے اس ویڈیو میں آپ نے کیا سیکھ ہے کہ اگر آپ کے پاس 3-4 گیسز کا علیہدہ علیہدہ پریشر مجود ہے اگر تین چار گیسز کا علیہتہ علیہتہ پریشر معلوم ہونا آپ کو تو یاد رکھی گا وہ تین چار گیسز کا پریشر نہیں کہلاتا وہ پارشل پریشر کہلاتا ہے کیونکہ اس کو ایڈ اپ کر کے کیا آپ نے معلوم کرنا ہے توٹل پریشر کیا آپ کو اکی سٹوڈنس آپ نے یہ لونگ کوئسٹن کی طور پر یاد کرنا ہے پہلے سٹیٹمنٹ ایکسپلینیشن پھر آپ نے ڈائیگرام بنانے کی آپ کو ضرورت نہیں جو آپ کی بک میں بھی ہے پھر آپ میتھامیٹیکل ڈیریویشن کرو گے اور اینڈ پہ ہی آپ ایکویشن لے ہوگے اور آپ سٹوڈنس یہ کو کہ ساری ہے تو ایسے بھی اینڈ پہ ہم یاد کر کے بھی لکھ سکتے تھے کہ ٹی ٹی کا بس اضافہ کرنا تھا جنرل گیس ایکویشن میں لیکن سٹوڈنس وہ بات آپ کی ٹھیک ہے آپ کو اس طرح کریں گی تو آپ کو ایک کنسپٹ مل جائے گا کنسپٹ ہی آپ کا آپ کو پتا ہونا چاہیے ایف ایس دفعہ آپ کو کنسپچول کوئسن آئیں گے وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میں آپ کو ڈیفینیشن دے دوں کنسپٹ زیادہ سے زیادہ سٹوڈنگ کرو ٹھیک ہے یہ آپ کے لئے بینیفٹ ہے کہ آپ کو یوٹیوب پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کس طرح کس چیز کو کس طرح یاد کر سکتے ہو کس طرح کنسپٹ لے سکتے ہو اگر آپ سکول اگر آپ کالج یا اکیڈمی بغیرہ میں ہو تو وہ آپ ایک سے دو دفعہ ان سے پوچھو گے وہ کیا کہیں گے وہ ایک سے دو دفعہ آپ کو بتائیں گے لیکن آپ کو بار بار نہیں بتائیں گے یہ آپ کے پاس اوپرچونٹی ہوتی ہے کہ آپ ایک دفعہ میں ویڈیو کو دکھے بار بار پوز کر کے اس کو ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہو اللہ کرے آپ زیادہ سے زیادہ ایڈوکیشن اچھے طریقے سے کنسپٹ وائز گین کر پاؤ اب تک لیتا ہی اپنا خیار کیے گا اپنے اس یوٹیوب چینل کا بھی اللہ حافظ